بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام شہادتیں آنا شروع ہو چکی ہیں اور پہلا گواہ اس وقت منظر عام پر آ چکا ہے عمران خان کو کس طرح سے ہٹایا گیا اور کس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس ریجیم چینج آپریشن کے پیچھے صرف امریکہ نہیں تھا بلکہ پاکستان کے مقتدر حلقے پاکستان کی فوج کے حاضر سروس افسران تھے یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ایک بہت بڑا کلیم اور ایک بہت بڑا الزام اس وقت سامنے آ چکا ہے اور ایک ایسے مرحلے پر جب عمران خان کے تحقیقات کے مطالبے کو کو کوئی فارم انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف پاکستان سیریسلی نہیں لے رہے اب اس طرح کی شہادتوں کا منظر عام پر آنا ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اس سارے کے سارے معاملے میں کس طرح سے آئی ایس آئی نے مجھے دفاتر میں بلایا کہ افسران کون کون تھے اور کس طرح سے کس جگہ پر یہ ریجیم چینج آپریشن کنڈکٹ کیا گیا اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے پہلی گواہی اور پہلی شہادت جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے ناظرین اکرام میں اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ پورا سینیریو اب کیا رنگ اور کیا روپ اختیار کرے گا اور سیچویشن کس طرح سے اب کنٹرول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ایک تو عمران خان کو کس نے ہٹایا کس نے ہٹانے والوں کی مدد کی اور کس نے سارے کے سارے انہیں اکٹھا کیا ایک پیج پر انہیں متحد کیا یہ وہ سوال ہے کہ اس میں اشارے کنائوں میں یہ بات کہی جاتی تھی عمران خان نے کہا کہ نیوٹرل نے میری مدد نہیں کی شیری مزاری نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے بہت سخت سوالات پاکستان کے اداروں سے پوچھے شاہ محمود قریشی بولے شیخ رشید نے دبے لفظوں میں کہا نام نہیں لیا لیکن تمام تر باتیں نام لیے بغیر کہہ دیں اور اسد عمر فواد چودری ایکسیکٹرا یہ سارے کے سارے سب نے دبے لفظوں میں بتایا لیکن جو آج پی ٹی آئی کے رانما خٹک صاحب جو ہیں نومان وزیر خٹک یہ سینیٹر ہیں ان کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ کسی بم دھماکے سے کم نہیں ہے اور اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آنے والے مہینوں اور آنے والے سالوں میں بھی سنے جائیں گے اور یہ ایک بہت بڑا الزام ہے اور اگر یہ سچ ہے کہ ان سے یہ معاملہ آئی ایس آئی کے سیف ہاؤس کے اندر میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں یہ کون سا سیف ہاؤس ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اگر وہاں پر ہی یہ تمام تر معاملات ڈسکس ہوئے تو یہ ایک قسم کی ایویڈنس ہے ان تحقیقات کے لیے اس جوڈیشل کمیشن کے لیے اس انویسٹیگیشن کے لیے جس کی ڈیمانڈ عمران خان کر رہا ہے یہ سارا معاملہ ہے کیا خٹک صاحب نے کہا کیا ہے یہ کتنا سنگین ہے اور اگر سچ ہے تب بھی اور اگر یہ جھوٹ ہے تب بھی یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اس حوالے پر آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے سارے پوائنٹ رکھوں گا تاکہ اس پوری جو اس وقت سیچویشن بن چکی ہے اس سٹیٹمنٹ کے آنے کے بعد اور کس طرح سے یہ آغاز ہے یہ ایک ٹریلر ہے اور ابھی پوری فلم آنی ہے مزید گوائیاں آنی ہیں مزید شہادتیں آنی ہیں اس معاملے کو ذرا منالائز کر لیتے ہیں پہلے میں آپ کو نمان وزیر خٹک صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ یہ پاکستانی سیاستدان ہے جو کہ اس وقت سینٹ آف پاکستان میں ممبر ہیں سینٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ کے اندر پہلے پارلیمانی لیڈر کے طور پر بھی سامنے آئے تھے اور دوہزار پندرہ میں بیسیکلی انہوں نے سینٹ کا الیکشن جیتا تھا اور یہ پی ٹی آئی کے پہلے پارلیمانی لیڈر بھی تھے اب انہوں نے ایک ٹاک شو کے اندر آ کر نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر نام لے کر دیکھیں پہلے مقتدر حلقہ نیوٹرلز اسٹیبلشمنٹ طاقتور ادارے طاقتور شخصیت یہ تمام تر الفاظ استعمال ہوتے آئے ہیں یہ تمام تر جو لفظ ہیں یہ تمام تر جو ترمینالوجیز ہیں یہ اس سے پہلے استعمال ہوتی ہیں لیکن کھل کر کبھی بات نہیں کی گئی اور نیشنل ٹیلی ویژن پر اوفیشلی کسی پارٹی کے رانوما کی طرف سے اس طرح کی بات آنا بڑا اہم ہے اب انہوں نے کہا کیا میں پہلے ان کی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کچھ موٹے موٹے چیدہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہتے ہیں کہ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آرمی کے کہنے پر انہوں نے سپورٹ کیا اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اس ریجیم چینج آپریشن کو جب تک اس کے پیچھے آرمی کا سپورٹ نہ ہوتا ریجیم چینج نہیں ہوتا یہ بات سو فیصد ہے اس کے پیچھے ریجیم چینج آپریشن کے پیچھے امریکی سپورٹ تھی اس کے پیچھے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی اور اس کے پیچھے آرمی سپورٹ تھی اور اگر یہ سب نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں ہونا تھا انکر نے پوچھا کہ آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ بہت بڑی الیگیشن لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں آپ کیا سرونگ افسران جو حاضر سرویس آن ڈیوٹی افسران ہیں جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ہیں کہ آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ شامل تھے اس ریجیم چینج کے آپریشن میں اور اس پوری کی پوری جو ایک امپورٹڈ حکومت پاکستان کی اوپر مسلط کی گئی ہے اس ایڈوینچر میں جو کہ مس ایڈوینچر ہے خیر تو اس پر نمان وزیر صاحب جو ہیں انہوں نے جواب دیا کہ جی بلکل ایسا ہی ہے میں سینٹ میں جب چیف وپ تھا پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہا تھا جب میں ان کا چیف وپ تھا تو کتنی دفعہ مجھے آئیس آئی والوں نے بلایا کہ ہم آپ سے یہ ایشو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے یہ معاملہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں بہت دفعہ میں ان کے ایف سیون ٹو یہ اسلامباد کا سیکٹر ایف سیون اس کا سب سیکٹر ہے ٹو اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں آئیس آئی کے سیف ہاؤس میں بھی گیا بہت دفعہ مجھے بلایا گیا اور وہاں ان سے سب ڈسکس ہو چکا ہے اور ظاہری بات ہے اگر میں جاتا رہا تو وہاں پر دیگر ان کے سیاستدان بھی جاتے رہے ہیں اور آرمی کے حاضر سروس افسران ہی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ الیگیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ آرمی کے حاضر سروس افسران ہی پارلیمنٹیرینز کو بلاتے ہیں اب اس انکشاف کی جو اہمیت ہے آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ اختلافات بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں آل دو بیکٹ اور روابط ہیں جازو لکھ صاحب گئے دیگر چینلز بھی کھلے ہوئے ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کانفیڈنس میں لے کر جنہیں جو خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان حالات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں لیکن آبیسلی جو پبلکلی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں آئی اس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئی پھر جواب الجواب آیا پھر خان صاحب نے آئی اس پی آر کے بارے میں کہا اور عمران خان لگاتار تحقیقات کے مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور تحقیقات جلد یا بدیر ہوتی ہیں جب بھی حکومت آتی ہے پرویز مشرف والا معاملہ دیکھ لیں نواز شریف کی حکومت آئی اس نے آرٹیکل چھے غدداری کا مقدمہ بنا دیا اب زہری بات ہے یہ ایک بہت بڑا ریجیم چینج آپریشن ہے اور اس میں بہت سے لوگ جو ہیں چاہے وہ حاضر سروس اس وقت ریٹائر ہو نہ ہو سب کو تحقیقات کے لئے بلایا جا سکتا ہے جب کبھی بھی عمران خان اقتدار میں آتا ہے اور زہری بات ہے کہ اب اس وقت اگر تو خٹک صاحب جو ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ سچ بول رہے ہیں تو یہ بات ایک سو ایک فیصد ہے کہ انہوں نے تمام تر ڈیٹیلز عمران خان صاحب کو دی ہیں عمران خان صاحب سے انہوں نے ڈسکس کی ہیں اپنے لیڈر سے اور اگر ان کے ساتھ جو بات ہوئی خفی ایجنسہ والوں کی اور جو بھی لوگ ہیں دیگر لوگ بھی ہیں ان کی بھی ڈیٹیلز جو ہیں اگر ایک پی ٹی آئی کے رانوما کے ساتھ ریجیم چینج آپریشن ڈسکس ہو رہا ہے تو پھر دیگر کے ساتھ بھی ہوا ہوگا بیچ میں سے کچھ لوٹے ہو گئے ہوں گے اور جو لوٹے ہیں ان کے والے سے بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آئی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کیس بن چکا ہے ایک بہت بڑا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹیگیشن جب ہوگی تو ابھی مزید چیزیں کھلیں گی پاکستان کی ہسٹری کا یہ بات آپ آج لکھ کے رکھ لیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور تاریخی کیس ہوگا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان شادتوں کے بعد ان گوائیوں کے بعد اب لگ ایسے رائے کہ عمران خان صاحب انویسٹیگیشن کی ڈیمانڈ سے نہ تو پیچھے ہٹیں گے بلکہ وہ اب مزید سختی سے مزید پریشر بنائیں گے تاکہ انویسٹیگیشنز ہو سکیں اور وہ جانتے ہیں تب ہی وہ سختی سے کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس انویسٹیگیشن کرائیں کہ کیا رول رہا اور شادتیں آنا جو شروع ہوئی ہیں میرا اسٹیمیٹ یہ ہے میری جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب مزید پاکستان تحریک انصاف کے رانوما بھی سامنے آئیں گے جو خان کے ساتھ لائل ہیں جو نہیں گئے جو سائیڈوں پر نہیں ہوئے جو ادھر ادھر لوٹے نہیں ہوئے اور جنہیں اپروچ کیا گیا اور کن کی طرف سے کیا گیا یہ ایک بہت بڑا سوال ہونے جا رہا ہے اور اگر ٹاک شو میں بات ہوئی ہے تو ظاہری بات آئی کہ یہ بات ویسے ہی نہیں کر دی گئی یہ پارٹی کی طرف سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کوئی پولٹیکل مسٹیک نہیں کر رہی ہے ایک چیز آپ نے سمجھ لینی ہے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں جو نہیں کہہ رہے کس وقت پر کہہ رہے ہیں ہر چیز بہت کیلکلیٹڈ ہے کس پلیئر کو کب آگے کرنا ہے یہ امران خان صاحب کو پتا ہے اور یہ صرف ایک شخص اور اس کی گبائی نہیں ہے اب یہ ایک سیریز ہونے جا رہی ہے اور ظاہری بات ہے کہ اسی لئے امران خان نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ اکیلا یا ریجیم چینج آپریشن پاکستان میں نہیں کر سکتا لوکل ہینڈلرز کی مدد سے یہ سب کچھ ہوا ہے اسی لئے وہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں خان صاحب اور خان صاحب کے جو تحقیقات کا مطالبہ ہے اسے سپریم کورٹ آف پاکستان سیریس نہیں لے رہا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی جو شہادتیں آ رہی ہیں نیشنل ٹیلیویین پر آ کر پبلکلی باتیں کی جا رہی ہیں یہ سپریم کورٹ پر بھی اس کی وجہ سے اور ادارے تمام اداروں کے اوپر پریشر بنے گا کہ اب تحقیقات کرائیں اب تو لوگ سامنے آ رہے ہیں اور معاملات کی جو سنگینی ہے حالات کی جو سنگینی ہے ان کی جو سیریس نیس ہے اس کا بھی اندازہ ہو سکے اور جو جو ہینڈلرز ہوئے جو جو سہولتکار ہوئے اگر کسی بیرونی ملک اور بیرونی طاقت کی امام پر وہ ایک ملک کے اندر اسی ملک کے لوگ اگر ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلائکار بن کر کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سیدھا سیدھا اس کے لابہ اور کوئی دفعہ تو لگتی نہیں ہے غداری کی دفعہ لگتی ہے آرٹیکل چھے لگتا ہے اور یہ ایک پاکستان کی ہسٹری کا بہت بڑا اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت سے لوگوں کے اوپر جھاڑو پھر سکتا ہے بہت بڑے بڑے انکشافات ہو سکتے ہیں اور تحقیقات کا مطالبہ اسی لیے خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ اگر تحقیقات کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں آپ اگر اس سارے کے سارے معاملے سے سائفر اور اس کی انویسٹیگیشن اور جوڈیشنل کمیشن سے پیچھے ہٹ جائیں آپ ہی آپشن ہے آپ کو واپس لاتے ہیں لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ خان اس کے موڈ میں نہیں ہے اور وہ ہر صورت اب اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے گا آج نہیں تو پانچ سال بعد دس سال بعد تین سال بعد ایک سال بعد جب اس کی حکومت آئی وہ اس کی انویسٹیگیشن کروا کر دم لے گا اور بہت سے چہروں پر سے نقاب جو خان صاحب خود نہیں اتارنا چاہتے کیونکہ وہ پھر الیگیشن ہو جائے گی وہ تحقیقات کے ذریعے اتارنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان